بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گونل ایک بہت بڑی خبر اور بہت بڑی خبر وہ پھر وہاں سے شروع کرنا پڑے گا فیصل وارڈا سے چند روز پہلے فیصل وارڈا نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کو چچا اور بھتیجی کی کنڈلی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ کنڈلی کا مقصد اقتدار کو لے کے ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلملی نون یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بنے گے نواز شریف نے ایک جلسے میں یہ بات کی کہ وہ الیکشن لڑنے آئے ہیں وزیر آزم بننے نہیں آئے لیکن اگر آپ این اے 130 کے اندر یا ہلکہ این اے 15 مان سہرہ کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے اب نواز شریف کے ہوتے کوئی اور وزیر آزم کیسے ہو سکتا ہے یا وزیر آزم کا کینیڈیڈ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر سوال ہے لیکن آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور وہ خبر کوئی نواز شریف کے لیے اچھی نہیں ہے بہت سارے لوگ پہلے بھی کہہ رہے ہیں اور خاص کر پیپرز پارٹی جو لائن لے رہی ہے پیپرز پارٹی کی لائن یہ ہے کہ ہم ہر صورت یہ کوشش کریں گے کہ نواز شریف کا راستہ روکا جائے اور دوسری طرف وہ ایون مسلمی نون کے مقابلے میں تحریک انصاف سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ روکنا چاہتے ہیں نواز شریف کو تو آپ ہمیں ووٹ کریں اب اس میں نواز شریف کے لیے بری خبر کیا ہے یا نواز شریف کے پتہ صاف ہونے والی خبر کہاں سے آئی ہے وہ خبر وہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے فیصل وابدہ ان کے ایک ترجمان ہے تو ان کے ایک اور ترجمان نے آج خبر دی ہے اور وہ خبر کیا ہے لکھا کہ شہباز شریف کے ستارے چمک رہے ہیں اس کی ایک وجہ شہباز شریف نے سولہ مہینے خندر جو کام کیا ہے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بہت خوش ہے ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور بہت سارے لوگ کا خیال یہ ہے کہ مسلمی نون کو جو میجورٹی نہ ملنے کی وجہ وہی ان سیکیورٹیز ہیں کہ نواز شریف کو اتنا مضبوط نہ کر دیا جائے کہ کل کو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اب لکھا میں مزید پڑھ کے سنا دیتا ہوں شہباز شریف کے ستارے چمک رہے ہیں الیکشن میں کھلا میدان ملنے کے باوجود نون لیگ کی اکثریتی جماعت بن کر جیتنے کے امکانات مدھم پڑھ رہے ہیں نون لیگ کی حکومت کو ایمکیم آئی پی پی آزادوں کی کمزور بے ساکھیوں پر کھڑا ہونا پڑے گا نواز شریف اتحادیوں کی بے ساکھیوں اور س آئی ایف سی کے سہارے پر کھڑی حکومت کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے نواز شریف کا ذہن بن گیا ہے کہ حکومت کی سربراہی شہباز شریف کو سومت دیں گے مگر وہ اس فیصلے کی سیاسی قیمت چاہتے ہیں ان کی سیاسی وارث مریم نواز کے لیے پنجاب کے وزیر آلہ بننے کی راہ ہموار کی جائے وہ جانتے ہیں اگر مریم نواز نے دوہزار انتیس میں وزیر آزم پاکستان بننا ہے تو انہیں دوہزار چوبیس میں چیف منسٹر پنجاب بننا ہوگا دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف کا کیس مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے قلیدی فیصلہ سازوں کو آصف زرداری نے پرزور باور کرا دیا ہے کہ پیپرز پارٹی کسی قیمت پر بھی نواز شریف کو قبول نہیں کرے گی ہاں اگر حالات شہباز شریف کو وزیر آزم بنا دیتے ہیں تو پیپرز پارٹی ان کا ساتھ دے سکتی ہے مگر مفت نہیں اس کے عوض مخلوط حکومت کو اہدہ صدارت آصف زرداری صاحب کو تشتری میں رکھ کر پیش کرنا ہوگا اس میں پہلی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو علم ہے کہ اگر اتحادیوں کی اور یہ ساری حکومت ہوئی تو ظاہر ہے وہی کچھ ہوگا جو پی ڈی ایم میں ہوا تو نواز شریف اپنے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگوانا چاہتے تیسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب بنانا چاہتے ہیں چوتھی خبر یہ ہے کہ پیپرز پارٹی نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا تو ہم یہ قبول نہیں کریں گے ظاہر اگر اتحادیوں کی حکومت بنے گی تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے پانچمی خبر یہ ہے کہ اگر یہ اس پلان کے مطابق چلنا ہے تو آصف زرداری کو آپ کو صدر پاکستان کا اہدہ دینا پڑے گا یہ ساری باتیں فیصل باوڈا کہہ چکے ہیں جس میں وہ چچا اور بھتی جی کی بات کر چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ایوان صدر کے اندر آصف علی زرداری کی تصویر لٹکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب دوسری بڑی خبر کیا ہے جو عمران خان کے لیے خوشی کی خبر ہے اور باقی الیکشن کی بات کرتے ہیں ایک تو عمران خان نے آج ان کے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ایک پیغام دیا گیا ہے عمران خان کا پاکستانیوں کے نام پیغام اگلے تین دن آپ نے اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں تک میرے امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان پہنچانے کی ذمہ داری لینی ہے تراسی سو پر شناختی کارٹ نمبر بھیج کر قومی اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ نمبر دیکھیں اور میرے فیس بک پیج پر جا کر اس حلقے کا نمبر میسج کریں اور میرے امیدوار اس کے انتخابی نشان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اپنے اردگر تمام موجود لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں یعنی عمران خان نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ اگلے تین دن اپنے خاندان کے لوگوں اور محلے کے لوگوں تک آپ نے عمران خان کے جو نامزد امیدوار ہیں ان کے نام اور ان کے جو بھی انتخابی نشان ہیں وہ ان تک پہنچانے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آج حامد خان نے جیل سے باہر نکل کے ملاقات کے بعد بتایا کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود قوم آٹھ فروری کو نکلے حوصلے سے الیکشن لڑے بھرپور حصہ لیں اب اس سب کے بیچ میں اصل ایک اور معاملہ ہے جو بہت ساروں کی نیند اڑا سکتا ہے وائس اف امریکہ ایک امریکی میڈیا ہے پاکستان کا میڈیا نہیں ہے انہوں نے جو ایک سروے آج کیا ہے وہ سروے شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری پریشانی کا باعث ہوگا اور انہوں نے ایک سروے کیا ہے اور اس سروے میں انہوں نے جاننے کی کوشش یہ کی ہے کہ آخر کتنے لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے جو اس وقت سروے وائس اف امریکہ کا ہے اس میں جو نوجوان نسل ہے جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے ستر فیصد نے اس امکان کا یا اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے اب اس کی خاص بات اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈان اخبار نے بھی یہ لکھا تھا اور وہ تو اسی فیصد سے بھی زائد بتا رہے تھے کہ ورکنگ کلاس یہ ارادہ رکھتی ہے ووٹ ڈالنے کا اب جتنا زیادہ ٹرن آٹ ہوگا جتنا زیادہ ووٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گیم پلٹ سکتی ہے کیونکہ انیس بیس تو گیم چینج کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ معاملہ ہوا تو پھر بات تھوڑی شی اور آگے چلی جائے گی اب اس حوالے سے آج ایک اہم میٹنگ تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر جو تمام ذمہ داران ہیں خیبر پختونخواہ کے اور بلوچستان کے اور اس کے علاوہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے سریکٹری داخلہ جو ہیں وہ آج آئے اور اس سلسلے میں نگران وزیر داخلہ اجاز گوھر نے کہا کہ آٹھ فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے اور جو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کا تعلق الیکشن سے بلکل بھی نہیں ہے اور ہم اس بارے میں اپنے پلین کے مطابق آگے رکھیں گے پھر خبر آئی کہ آٹھ فروری کو حساس علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں الیکشن جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوگا یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر دیو اور پھر سکندر سلطان راجہ نے بھی کہا جناب کہ آج کا سیکیورٹی بارے اجلاس بہت اچھا رہا تیاریوں کے جائزہ لیا گیا اور ان کے مطابق جی الیکشن سے متعلق کسی قسم کے ابحام کی ضرورت نہیں ہے غیر معمولی حالات اور حساس علاقوں میں انٹرنیٹ کو بہار رکھنا الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں ہے اور سیکیورٹی اداروں اور حساس اداروں کے مطابق سیکیورٹی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ یہ اقدام اٹھایا جائے اور سیکیورٹی اداروں کے مطابق الیکشن پر انٹرنیٹ سرویس دستیاب ہوگی یعنی ان کے مطابق ایسی کوئی تجویز نہیں ہے جس کے مطابق ہم انٹرنیٹ سرویس کو بند کریں اور ان کا اب کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوگا ساتھ ایدن ان کا کہ کوئی خیبر پختون خرب بلوچستان میں بھی الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور ان کا مزید جو ہے ہم بیلٹ پیپرز کی چھپائی نہیں کر سکتے کیونکہ کاغذ کی قلت ہے اگر اب مزید سپریم کورٹ نے حکم دیا تو ان حلقوں میں انتخابات ملتوی کر دیں گے اور اگر انٹرنیٹ بند بھی ہوا تو ہمارا جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے وہ آفر بھی کام کرے گا وہ کیسے کام کرے گا وہ آپ کے سامنے ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن پاکستان نے بازابتہ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن سے متعلق علامیہ جاری کر دیا لکھا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن جناب سکنزر سلطان راجہ نے کہا کہ آٹھ فروری کے انتخابات وقت پر ہوں گے اگرچہ سیکیورٹی چیلنجز موجود ہیں تاہم الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاک فوج کی مدد سے انتخابات میں رکھنا ڈالنے اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے اناثر کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی یعنی اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ہماری تمام تر تیاریاں مکمل ہیں کوئی رکھنا برداشت نہیں کیا جائے گا بلکل ایسی ہی ہونا چاہیے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشنز ہی اس مسئلے کا حل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا جو منڈیٹ ہے وہ آنا چاہیے لیکن میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں جو ایکسپریس نیوز نے ریپورٹ کی ہے ایکسپریس نیوز کے مطابق خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات سے قبل سیاسی شخصیات کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور مختلف شخصیات کو دھمکیاں دی گئی ہیں جو سی ٹی ڈی وہاں پہ ہے جو انصداد دیشق گردی کا محکمہ ہے ان کے مطابق پندرہ ایسی سیاسی شخصیات ہیں جن کو اس قسم کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں نام آیا ہے سینیٹر ہدایت اللہ کا نام بھی اس میں شامل ہے اب اگر اس سب کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں اور اکل ہی ہم نے دیکھا کہ باجوڑ کے اندر ریحان زیب کی جان چلی گئی جو ظاہر ہے تحریک انصاف سے تعلق تو رکھتے ہیں ٹکٹ بے شک ان کے پاس نہیں تھا چلیں آزاد امید وارت ہوتے آج ان کا جو نماز جنازہ ہے ان کے آوائی لاقے میں ادا کیا گیا نہ صرف تحریک انصاف بلکہ دیگر جماعتوں کے قائدین سمیت قبائلی مشران اور نوجوان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھے اور ایون یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوڑ کی تاریخ میں جو چند بڑے اس قسم کے جنازے تھے آج اس میں ریحان زیب کا ایک بڑا جنازہ تھا اور اب امن و امان کی صورتحال کے متعلق آپ اعتماد کا اظہار تو کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو فضل الرحمن پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بدامنی ہے بدامنی بڑھ گئی ہے اور وہ بار بار الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ سب امن و امان اور سب ٹھیک ہے اور پھر دوسری طرف جو سی ٹی ٹی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب کچھ شخصیات کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو میرے خیال سے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشنز جس حد تک صاف شفاف ہو سکتے ہیں انگو کہ صاف شفاف تو وہ نہیں ہے جس طرح سے ایک بڑی سیاسی جماعت کو ناک آر کیا گیا ہے لیکن چلیے الیکشنز ہونا بہت ضروری ہے اور الیکشنز سے پہلے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مثلا کیسرہ الائی صاحبہ کی خبر سنیے ان کا برکرز کنونشن تھا یا ایک گیٹ ٹو گیدر تھا گیٹ ٹو گیدر ہونے کے بعد جس شخص نے کروایا ایک گھنٹے کے بعد اس کو اٹھا لیا ان کے بیٹے مونس الائی کا رات کو پروگرام تھا سنن نیوز کے اندر اس کا ایک حصہ نشر ہوا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ نشر نہیں ہو سکا تو اب نواز صریف صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب خیبر پختون خواب والے خود بھی تبدیلی کے جال میں پھسے اور ملک کو بھی پھسا دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو مجھے بھی چکر نہ دے دینا کبھی وہ خیبر پختون خواب والوں کو بے وقوف کہتے ہیں کبھی انہی سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے چکمہ نہ دینا یا میرے ساتھ نہ کرنا تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا آپ نے پختونوں سے اور خیبر پختون خواب سے ووٹ لینا ہے یا آپ نے ان کو اسی طرح سے جو آپ نے پرٹینڈ کیا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کو ہی وہ ہو جائیں گے کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بے وقوفی والی علامت ہو جائے گی پہلے اپنا کیس جو ہے وہ کلیر کر لیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ